اسرہ جو ہے وہ سلطان کو دل تو دے بیٹھی ہے اس سے محبت تو کر بیٹھی ہے اور اب ان دونوں کا رشتہ بھی ہونے جا رہا ہے لیکن اسرہ کو یہ نہیں پتا کہ وہ تو بہت بڑی مشکل میں فنسنے والی ہے اگر اس کا سلطان کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو اس بیچاری کی زنگی تو برباد ہو جائے گی وہ بیچاری کیسے ہینڈل کرے گی سلطان کو تو آنے والے اپیسوڈ کی مکمل کہانی ہے ہم سب کو بتانے لگا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہم پھر چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرح ڈراما سیریل شدت کے اگلے اپیسوڈ میں بھی ورد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اسرہ جو ہے وہ سلطان سے بے انتہا محبت کرتی ہے وہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر سلطان مجھے نہ ملا تو میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی میں سلطان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی لیکن سلطان ہے جو وہ اسرہ کو گھاس ہی نہیں ڈال رہا وہ صرف اپنی انا میں ہے اپنے غرور میں ہے وہ خود کو بہت زیادہ سٹینڈر والا سمجھتا ہے اڈوانس لیوال کا لڑکا سمجھتا ہے وہ اسرہ کو بلکل بھی گھاس نہیں ڈال رہا لیکن اسرہ جو ہے وہ سلطان کے پیچھے مری جا رہی ہے تو بہرحال ان دونوں کا رشتہ بھی ہونے جا رہا ہے اور ان کے انقریب شادی بھی ہو جائے گی لیکن اسرہ کی زندگی جو ہے وہ بلکل برباد ہو جائے گی اگر اس کی شادی سلطان کے ساتھ ہو گئی کیونکہ سلطان جو ہے وہ اسرہ کو کبھی بھی بیویوں والا مقام نہیں دے گا اسے ایز وائف ایس اپ نہیں کرے گا اسے کبھی خوش ہی نہیں دے گا وہ صرف صرف اپنی انا میں رہے گا اپنی اس میں مگن رہے گا اپنی دنیا میں مگن رہے گا اسرہ جو ہے وہ بیچاری تڑپے گی وہ کہیں گی کہ سلطان وہ اسے محبت کیوں نہیں کرتا مجھے بیوی کیوں نہیں مانتا اس کے دل میں میرے لئے کوئی فیلنگز کیوں پیدا نہیں ہو رہی تو بہرحال اسرہ کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے اگر اس کی سلطان کے ساتھ شادی ہو گئی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے اپیسوڈ انٹرسٹنگ ہونے جا رہے ہیں آپ سب دیکھنا نہ بھولیے گا آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور ان دونوں کی زندگی جو ہے خوشحال گزرے گی کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا